بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ماذا فعلتا فی وقت فراغکا آپ نے اپنے فراغت کے وقت میں کیا کیا دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ فارغ وقت ہوتا ہے اور یہ فارغ وقت اس کے نجی مصروفیات کے لیے ہوتا ہے کہ جو کام کاج اور شغل اور ڈیوٹی یہ سب کچھ سے اضافی وقت ہوتا ہے جس کو اپنے مختلف مصروفیات کے اندر اس کو وہ سرف کر لیتا ہے وہ وقت تو آپ نے اگر کسی سے اس وقت فارغ وقت سے متعلق سوال کرنا ہو کہ آپ نے اس میں کیا کیا تو عربی میں آپ اس کو کہیں گے ماذا فعلتا فی وقت فراغکا اس جملے میں آپ دیکھیں ماذا یہ سوال کے لیے آتا ہے کیا فعلتا آپ نے کیا 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 آپ نے ماذا فعلتا کیا کیا آپ نے فی وقت فراغکا اپنے فراغت کے وقت میں تو یہ ماذا جو ہے یہ ادوات الاستفام میں سے ہیں اس کے ذریعے سے کسی فعل کے بارے میں کسی کام کرنے کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے جیسے آپ اسی فعلتا کی بجائے کوئی اور فعل بھی لگا سکتے ہیں کسی سے پوچھیں کہ ماذا اکل تھا آپ نے کیا کھایا یا کسی سے آپ کہیں کہ ماذا درست تھا آپ نے کیا پڑا یا ماذا قرآتا آپ نے کیا پڑا اور آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ ماذا قلتا آپ نے کیا کہا تو مختلف قسم کے افعال آپ ماذا کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور مانا ہوگا کہ آپ نے کیا 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 کھایا کیا پڑا یہ سارے ماذا اکھتا آپ نے کیا لیا ٹھیک ہے تو مختلف قسم کے سوالات آپ اس کے اس عدوات الاستفام میں سے اس عداد کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں فی وقت فراغی کے اپنے فراغت کے وقت میں تو ظاہر باتیں مختلف قسم کے جوابات آئیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سوال ماذی سے متعلق ہے گزشتہ زمانے سے متعلق کہ پچھلے زمانے میں آپ نے کیا کیا تو جواب بھی پچھلے زمانے سے متعلق ہی ہوگا دیکھیں یہ پہلا استماع تو الالقرآن استماع تو الالقرآنی کا مانا ہے کہ میں نے قرآن کو سنا ٹھیک ہے اس کے بجائے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمیعت القرآن میں نے قرآن کو سنا لیکن عربی کا قائدہ ہے کہ قثرت المبانی تدلو على قثرت المعانی کہ جتنے حروب زیادہ آئیں گے اتنا مانا زیادہ دے گا ٹھیک ہے جتنی بارش زیادہ ہوگی اتنا پانی زیادہ آئے گا تو اس قائدے کے موافق سمیعت القرآن کا مانا ہے کہ میں نے قرآن کو سنا مطلقا ٹھیک ہے اور استماعت الالقرآن اس کا مانا ہے اس میں چونکہ حروب زیادہ ہو گئے تو اس کا مانا یہ ہوگا کہ استماعت الالقرآن میں نے قرآن کو توجہ اور غور کے ساتھ سنا ٹھیک ہے استماعت الالقرآن میں نے قرآن کو خوب دھیان کے ساتھ سنا اور اگر اس نے نماز پڑھی ہو مسجد میں تو وہ جواب دے گا سولیتو فی المسجد سولیتو فی المسجد میں نے مسجد میں نماز پڑھی ٹھیک ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے کہ کوئی قصہ پڑھا ہے کوئی کہانی پڑی ہے تو اس کے لئے پھر جواب ہوگا قرآتو قصتا قصیرتا میں نے ایک مختصر قصہ پڑھا ہے قرآتو میں نے پڑھا ہے قصتا قصیرتا چھوٹا سا چھوٹا سا قصہ میں نے پڑھا ہے اسی طرح سے اگر اس نے قصیدہ پڑھا ہو قصیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اشعار کا عبیات کا مجموعہ ہوتا ہے کسی کے غم میں یا کسی کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو قصیدہ تن میں نے قصیدہ پڑھا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر وہ کسی علمی مجلس میں اس نے شرکت کی ہو جیسے یہ یہاں پر وہ صاحب بیان فرما رہے ہیں اور اس کے سامنے کچھ لوگ بیٹھ کر وہ اس کے وعات کو نصیحت کو سن رہے ہیں تو اس وقت وہ کہے گا حضرتو ندوہ تن علمیتن میں ایک علمی مجلس میں شریک ہوا حضرتو میں حاضر ہو گیا ندوہ تن علمیتن ایک علمی محفل میں ندوہ کا معنی ہے جلسہ پروگرام تو میں ایک علمی پروگرام میں علمی جلسے میں میں نے شرکت کی اچھا اگر بچوں کے ساتھ کھیلا ہے تو پھر اس کا جواب ہوگا لعبتو معا اولادی لعبتو معا اولادی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا لعبتو میں نے کھیلا ماں اولاد یا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا زورتو اقاربی میں نے اپنے رشتہ داروں کی زیارت کی اگر کہی ایسا ہے کہ فارغ وقت میں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کیا ہو تو وہ کہے گا زورتو اقاربی میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کیا یعنی میں نے ان سے ملاقات کی اسی طرح سے اگر کوئی خوش قسمت ایسا ہے کہ وہ گھر کے کام کاجم مصروف رہا اور گھر کو صاف سترا رکھا تو وہ کہے گا کہ نظفت البیتا میں نے گھر کو صاف کیا نظفت البیتہ میں نے گھر کو صاف کیا اور اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ شاپنگ کے لئے گیا ہے تو اس کا جواب ہوگا زہبتو لتسوق میں خریداری کے لئے شاپنگ کے لئے گیا اسی طرح سے کسی نے ورزش کی ہے تو وہ جواب اس کا ہوگا مارستو ریاضہ میں نے ریاضی کی ہے مارستو ریاضہ میں نے ورزش کی ہے اچھا رسمتو لوحتن یہ بچے ہیں انہوں نے ایک بورٹ کے اوپر یا ایک تختے کے اوپر تو اس کے اوپر کچھ نقوش بنائے ہیں نقش و نگار کیا ہے تو یہ کہتے ہیں رسم تو لوحتن میں نے لوحے کو لوحے سے مراد کوئی بھی بورٹ وغیرہ وہ اس کے اوپر رسم بنانا ٹھیک ہے اس کے اوپر نقوش بنانا اور اس پر ڈیزائننگ کرنا اور یا پھر کہے گا شاہد شاہد تو فلمن میں نے فلم دیکھا ٹھیک ہے اوپر لکھا ہوا ہے شابحون شابحون شابح کہتے ہیں ایک دراؤنی چیز کو اس میں کوئی جس کو ہم عام طور پر اس کو سایا کہتے ہیں سایا اور اس طرح سے یعنی وہ کوئی دراؤنی چیز ہوتی ہے کہ کسی مردے کا سایا ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز تو فلموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں خوفناک قسم کی تو یہاں پر اس کا جواب ہوگا شاہد تو فلمن میں نے فلم دیکھا اچھا اگر ٹی وی دیکھا ہے تو اس کا جواب ہوگا شاہد تو تلفازہ میں نے ٹیلی ویجن کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اور اگر کہیں باہر نکلا ہے گمنے پرنے کے لئے تو پھر کہے گا خرج تو فی نزہتین خرج تو میں نکلا فی نزہتین گمنے پرنے کے لئے تفریح کے لئے نزہہ کمانا ہے ترفی اور تفریح کے لئے نکلنا ٹھیک ہے پکنک پہ جانا تو خرج تو فی نزہتین میں نکلا پکنک میں زہب تو علشاتے میں سمندر کے کنارے گیا شاتی البحر سمندر کا کنارہ تو زہب تو علشاتے میں سیویizza گیا یا سمندر کے کنارے گیا تجول تو بس سیارہ تھے میں اپنے گاڑی میں گمہ پیرا تجول تو تجول اس کا معنی ہے پیرنا گمنا تو بس سیارہ تھے گاڑی کو گاڑی میں زہبت الستری کے میں سرکس گیا سرک یہاں لکھا ہوا ہے اور سرک بھی کہتے ہیں اس کو اس سے مراد وہ میدان ہوتا ہے کہ جس میں مختلف قسم کے کھیلوں کی نمائش کی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے حیوانات وہاں پر لائے جاتا ہے ان کی بھی نمائش ہوتی ہے تو اس جگہ کو سرک کہتے ہیں تو میں وہاں سرک گیا یعنی اس نمائش کی جگہ گیا زہبت الستریدے میں شکار کے لیے گیا زہبتو میں گیا لسوئیدے شکار کے لیے میں شکار کرنے کے لیے گیا اسی طرح سے مارستو ہوایت تصویر مارستو ہوایت تصویر اس سے مراد یعنی مارستو کمانا ہے زاولتو سرانجام دینا کسی بھی کام کو کھر لینا تو مارستو میں نے کیا ہوایت تصویر تصویر کے مشغلے کو یعنی تصویر کے مشغلے کو میں نے سرانجام دیا تصویر کے مشغلے سے مراد یعنی سیلفیاں وغیرہ بنانا اور فوٹوگرافی کرنا یہ کام میں نے کیا اس کے بعد لکھا ہے عصف الموسیقہ یہ عصف یہ مادی کا سیغہ نہیں ہے بلکہ مصدر ہے تو اس کا جواب یوں بن سکتا ہے عزفت الموسیقہ عزفت الموسیقہ کہ میں نے مسیقہ کو یہ گانے بجانے کا جو آلات ہے اس پر مشغول ہونا تو اس پر میں مشغول ہو گیا مسیقی پر سمیاتو اغنیتن سمیاتو اغنیتن میں نے گانا سنا ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کی جوابات آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے جوابات جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے یہ سارے مادی سے متعلق ہیں اگر انہی کو آپ اپنے جواب دینا ہو یا آپ نے کسی سے سوال کرنا ہو مستقبل کے حوالے سے کہ آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہو یہ تو یہی کہ فارغ وقت میں آپ نے کیا کیا تو پھر اس وقت آپ کے سیغہ سوال کا سیغہ ہوگا ماذا تفعلو فی وقت فراغ کا ماذا تفعلو آپ کیا کرتے ہو فی وقت فراغ کا اپنے فراغت کے وقت میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ ماذا تفعلو فی وقت فراغ کا اپنے فارغ وقت میں آپ کیا کرتے ہو تو اس وقت آپ کا جواب ہوگا یا اس شخص کا جسے آپ پوچھے تو اس کا جواب ہوگا استمعوا الالقرآن میں قرآن کو سنتا ہوں یا اصلی فی المسجد میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اصلی فی المسجد یہ جواب ہے قراتو قصتا قصیرتا اس کا مضارع بنے گا یعنی مستقبل کے زمانے سے آپ نے اگر بتانا ہو تو آپ کہیں گے اقرأو قصتا قصیرتا اسی طرح سے اقرأو قصیرتا میں قصیدہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہے احضرو ندوتا علمیتا میں علمی پروگرام میں شریک ہوتا ہوں اسی طرح سے آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو فارغ وقت میں تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں یا پھر آپ کہیں گے احضر و اقاربی میں اپنے رشتہ داروں کی زیارت ان سے ملنے کے لئے جاتا ہوں اسی طرح سے انظف البیتہ میں گھر کو صاف کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ادھاب والتسوق میں شاپنگ کے لئے جاتا ہوں امارس و ریاضتہ میں ورزش کرتا ہوں امارسو کا معنی یعنی کرنا کسی بھی کام کا کرنا ممارسہ کہتے ہیں ممارستو والمزاولتو معنی کسی کام کو سر انجام دینا الریاضہ یہ ورزش کو کہتے ہیں تو میں ورزش کرتا ہوں امارس و ریاضہ میں ورزش کرتا ہوں اور اگر آپ کہیں کہ ارسو ملوحتن میں بورٹ پر ڈیجائنگ کرتا ہوں اور یوں فلم دیکھنا ہو آپ نے تو آپ کہیں گے اشاہد و فلمن میں ایک فلم کو دیکھتا ہوں اور اشاہد و تلفازہ میں ٹیلیویجن دیکھتا ہوں اخروج و فنوزہتن میں سیر اور تفریق کے لئے نکلتا ہوں اور ادھاب و علشات میں سمندر کے کنارے جاتا ہوں اتجوال و بسیارت میں گاڑی میں گمتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ادھاب و علشاری کے میں سرکس جاتا ہوں ادھاب و لسائدے میں شکار کے لئے جاتا ہوں اور امارس و ہوایت تصویر میں سیلفیا بنانے کے مشغلے کو سر انجام دیتا ہوں اور اعذف الموسیقہ میں مسیقہ کو وہ اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہوں مسیقہ کے آلات کے ساتھ اسمہ و اغنیتن میں گانا سنتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کے آپ جوابات کر سکتے ہیں فلمادی میں بھی اور فلمدارے میں بھی ٹھیک ہے فلمادی میں کریں گے تو صرف مادی کا زمانہ آئے گا ایک زمانہ جو گزرا ہوا ہے اور اگر آپ کسی سے مستقبل کے زمانے میں سوال کریں گے انہیں مدارے میں تو پھر دو زمانے ہوں گے مستقبل اور حال اب کیا کر رہے ہو یا پھر کیا کرو گے ٹھیک ہے